ہیلو اسلام علیکم فرینڈز کیسے ہیں آپ لوگ میں آج 21 دسمبر 2022 کراچی فشری کی شام کی مارکٹ میں آپ کے ساتھ مخاطب ہوں جناب آج آپ کو بتائیں گے کراچی فشری کی 21 دسمبر 2022 کی کیا صورتحال ہے کیا ریٹ چل رہے ہیں سردی بھی تھوڑی تھوڑی ہونا شروع ہو گئی ہے کراچی میں صبح کے ٹیپ بھی ٹھک ٹاک سردی ہوتی ہے اور رات بھی ٹھک ٹاک سردی ہوتی ہے دن تھوڑا سا گرمی میں نکلتا ہے سمجھ رہے ہو؟ سمجھ رہے ہو؟ سمجھ رہے ہو نا؟ آئی ٹنگ ٹمپریچر جو جاتا ہے وہ انیس اٹھارہ انیس کے قریب جاتا ہے لیکن کل رات کو تھوڑا تھا فیل زیادہ ہو رہا تھا تھوڑی تھنڈ زیادہ تھی اس لیے مچھلیوں کے ریٹ بھی تھوڑے سے اوپر چلے گئے ہیں اگر آپ نے میرے چینل کو ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا ہے تو میری مرضی محیب خان کو فٹا فٹ سبسکرائب کر دی جگہ تھا کیا آپ کو مزے مزے کی مچھلیوں کے بارے میں معلومات اور نیوز اور ویوز سب کچھ آپ کو سامنے پیش کرتے رہیں تو بخزائے کی بغیر چلتے ہیں آگے کی طرف اور جانتے ہیں جناب مچھلیوں کے ریٹ کے بارے میں رکو جارہ سبر گروہ فرینڈ کالا پاپ لیٹ کالا پاپ لیٹ اس وقت آپ کو فشری میں سبسکرائب نظر آتا ہے کالا ہیرہ اور آپ کو جو ہے وہ سرمائی یہ سبسکر زیادہ یہ تین فش آپ کو نظر آتی ہیں اس کے علاوہ رامس بھی نظر آ رہی ہے ملہ بھی نظر آتی ہے بہت اب بہت اقسام کی فش تو ساری ہی موجود ہیں لیکن سبسکر زیادہ یہ سبسکر نظر آتی ہیں کالا پاپ لیٹ آپ کو جو پڑھتا ہے وہ منڈی میں اس وقت ایک ایٹیگری کا مال جو اچھا ساڑھے نو سو روپے کلو کا یعنی کہ ایک سے ڈیڑھ کلو کا دھانا جو ہے وہ جس کا ہو تو وہ آپ کو نو سو ساڑھے نو سو روپے کلو تک ملتا ہے اور کچھ اچھا گریٹ زیادہ ہو تو پھر وہ ہزار گیارہ سو روپے بھی پڑھ جاتا ہے آپ کو ڈیپینڈ کرتا ہے کیسا ہے لیکن آپ ان کے گل پڑے ہمیشہ چیزوں کے ہٹا کے چیک کر لیا کریں اور دیکھ لیا کریں گل پڑوں میں لیس اگر موجود ہے کلر تھوڑا کم بھی ہے تو کوئی نہیں لیکن اگر لیس موجود ہے مچھلی کیسی ہے ایکٹیف ہے کے نہیں ہے ایکٹیف سے مراد اس کی جو ڈیڈنیس ہوتی ہے وہ آپ کو فیل ہو جاتی ہے ہاتھ میں اٹھا رہے ہیں اور آپ ہاتھ میں سیدھا اٹھائیں گے تو آپ کو ویسے ہی پتہ لگ جائے گا جناب کہ کیا پوزیشن ہے اس وقت مچھلی کی اگر مچھلی کو دیکھیں تو جناب اگر کاکال فش جو ہے وہ تین تین کلو کا اگر اس کا دھانا ہو تو وہ آپ کو ساڑھے چار سو روپے آرام سے منڈی میں مل رہی ہے لیڈی فنگر جو ہے لیڈی فش سوری جو اس کے بہت زیادہ ڈیمانڈ بڑھ گئی ہے وہ بارہ سو روپر کیجی میں کچھ چھوٹی سی فش ہوتی ہے لیڈی فش کے نام سے وہ بارہ سو روپے کسی وقت میں وہ سات سو روپے کلو آٹھ سو روپے کلو ملا گرتی نہیں لیکن اس وقت بارہ سو روپے کلو کے حساب سے بھی کری ہے اکڑ فش جس کا تقریباً ہاف کیجی کا دانہ ہو سات سو پچاس گرام کا دانہ ہو وہ آپ کو تقریباً ساڑھے چار سو روپے کلو کے حساب سے اکڑ فش مل رہی ہے اس وقت منڈی میں ہیرہ فش کی بات کرنا تو ہیرہ فش کا سات سو پچاس گرام سے ایک کلو تک سوا کلو تک کا جو دانہ ہے وہ فش آپ کو تقریباً ہیرہ کی ایک کٹیگری جو اچھی کٹیگری ہے وہ آپ کو تقریباً نو سو ساڑھے نو سو روپے کلو کے حساب سے مل رہی ہے اس کے علاوہ اگر میں سرمائی کی بات کرو تو سرمائی کا دو سے تین کلو تک کا دانہ گیارہ سو روپے میں مل رہا ہے آپ کو جو کہ بی اور اے بی کے ریٹگری کے درمیان کا ہے اور اگر آپ اس سے اوپر جاتے ہیں اے کٹیگری اور اے پلس کٹیگری میں تو سرمائی آپ کو تیرہ سو ساڑھے تیرہ سو روپے کلو مل رہی ہے اس وقت سرمائی کے ریٹ اوپر جا چکے ہیں اور اگر وائٹ پاپلیٹ کی بات کریں تو وائٹ پاپلیٹ کا ریٹ اس وقت جناب آسمانوں سے باتیں کر رہا ہے آپ کو ایک کلو میں تین چار دانے جو ایک کلو میں ہا رہے ہیں وہ آپ کو پڑھتے ہیں پچیس سو روپے کلو وائٹ پاپلیٹ کے اور اگر آپ کو ایک کلو میں دو دانے والی کی بات کریں ایک دانے والی کی بات کریں تو وہ آپ کو بتیس سو روپے کلو کے حساب سے مل رہا ہے اور اگر میں آپ کو اس سے چھوٹے بات کروں کہ پانچ چھے پیسیز آنے والے تو آپ کو اٹھارہ سو دوہزار ڈیپینڈ کرتا ہے کہ آپ کو کس طرح کے لوگ ملتے ہیں اور اگر مشکہ کی بات کروں مشکہ فش بھی جو ہے وہ اس وقت جو ہے وہ فشری میں بہت زیادہ کونٹی میں نظر آتی ہے اگر مشکہ کی بات کروں کہ ہاف کیجی کا سات سو پچاس گرام کا دھانا وہ آپ کو آٹھ سو روپے کلو کے ساب سے ملے گا اور اگر یہی میں بات کروں کہ ایک کلو ڈیڑھ کلو کی بات کروں مشکہ کی تو وہ آپ کو ہزار روپے کلو کے ساب سے بھی ملے گا تو یہ فرق ہے گریڈ میں اور اس کے سائز کے ساب سے گسر کی بات کریں تو گسر بھی اس وقت منڈی میں آپ کو جو ہے وہ اگر ڈھائی کلو سے تین کلو تک کا دھانا ہے تو گیارہ سو روپے پڑ رہا ہے اور اگر وہ ہلکا ہے تھوڑا سا تو نو سو ساڑھے نو سو ملے گا اس وقت گسر جو ہے وہ آپ کو زندہ حالت میں ایکسپورٹ کالیٹی کا مان موجود ہے جو کہ آپ کو زندہ نظر آئے گا چپل کی بات کریں چپل کا فش کا ہاف کلو کا دھانا ایک کلو سے ہاف کلو تک کا وہ آپ کو سات سو روپے کلو تک پڑے گا اور اگر راوز کی بات کروں جو آدھا کلو سے ایک کلو تک ادھانا ہے وہ آپ کو نو سو روپے پڑے گی اور اگر دھو تھر کی بات کروں تو سات سو روپے کلو کے ساب سے دھو تھر مل رہی ہے جو کے ایک ایوریج گریڈ ہے اس کا یہ تو آپ کو موٹی موٹی نظر آئی ہے دہیا کی بات کروں دہیا فش بھی بہت مزے کی مزا آتا ہے لوگوں کو تین سے چار جو پاؤ کا دھانا ہے وہ آپ کو نو سو اسی روپے کلو کے ساب سے ملے گا سلور فش کی بات کریں جو پروری سلور ہوتی ہے آگے سے تھوڑا سکلار جو اس کے فن کے پاس سے گل پڑوں کے پاس سے ریٹ کرر کی ہوتی ہے سلور فش کلاتی ہے آہ ہاف کلو سے ڈیڑھ کلو تک کا دھانا اس کا آرام سے تیچ سو روپے کلو تک وہ آسانی سے مل جاتا ہے زیادہ ٹیسٹی نہیں ہوتی لیکن کچھ لوگوں کو پسان ہے تو جناب ان کے لیے یہ ریٹ بتا رہا ہوں اور اگر رہو کی بات کریں تو ڈیڑھ کلو تک کا رہو کا دھانا دو ڈھائی کلو کا وہ آپ کو چار سو تیس روپے چار سو روپے کلو کے ساب سے مل جائے گا تو یہ میں نے آپ کو ریٹ بتانے تھے منڈی کے آپ کو کیسے لگے آج کے ریٹ مجھے کمنٹس کر کے ضرور بتائیے گا لیکن ایک چیز جو میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں منڈی کے حوالے سے شام کی منڈی جو ہوتی ہے شام کی جو فشری ہوتی ہے اس میں ریٹ نسبتا لوگ کہتے ہیں زیادہ ہیں کچھ کہتے ہیں کم ہیں میں نے یہ کمپیر کیا ہے کہ مجھے شام کی فشری میں اگر میں سٹرڈے سنڈے کا سیلیکشن نہیں کروں تو زیادہ بہتا ہے مجھے منڈے ٹویزڈے ویڈنسڈے آنا چاہیے رش کم ہوتا ہے تو آپ کی آپ کو ریٹ اچھے مل جاتے لیکن آپ جب ہفتہ اتوار جاتے ہیں تو اس وقت تو آپ کو پتا ہے رش لگا ہوتا ہے سب کی چھوٹی ہوتی ہے تو ان کو پتا ہوتا ہے بیوپاریوں کو کہ جناب آپ سب آ رہے ہیں تو ریٹ بھی آسمان ہوتے ہیں کیسے لگی آپ کو آج کی ویڈیو انفارمیٹیو تھی تو مجھے کمنٹ کر کے ضرور بتائیے گا ملتے ہیں نیکس ویڈیو میں جب تک کے لیے اللہ حافظ پاکستان زندہ